اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کا اچاند جڑا والا میں ہوں آپ کا بھائی محمد سامرہ کاجیشتہ آج جس جگہ پر ہم موجود ہیں اور جس جگہ کا ہم آپ کو تعرف کروانے چلے ہیں وہ تعرف کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے میری مراد یہ میرے پیچھے جو ایک عظیم الشان اسلامی مرکز نظر آ رہا ہے یہ دعوت اسلامی کا مرکز ہے جناب والا میں اور یہ وہ مرکز ہے کہ جہاں پر ایک دونی ہزاروں حفاظ اکرام بن کر یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں اور ہزاروں عالمی یہاں سے حاصل کر کے جا چکے ہیں اور مزید سلسلہ یہ جاری ہے اگر دعوت اسلامی کے شعبہ جات کا میں تعرف کروانا چاہوں گا تو دعوت اسلامی کے شعبہ جات ایک سو چار سے پانچ ہیں میری معلومات کے انطابق ابھی ہم اندر چلیں گے نگران دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا خالد محمود قادری صاحب وہ ہمارے انتظار میں ہیں ہم ان سے گفتگو کریں گے ان سے ملیں گے لیکن یہاں پر میں ایک جانے سے پہلے بتا دوں کہ یہاں پر یہ پوسٹر لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا ہے تعویزات اتاریا تعویزات اتاریا ہے کیا؟ یہ دراصل تعویزات دیے جاتے ہیں عوام کے لیے بلکل فری میں اور کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو کوئی گھریلو پریشانی ہو کوئی لڑائی جھگڑا ہو بیماری ہو ہر طرح کی بیماری کے ہر طرح کے مسئلے کے تعویزات یہ دیے جاتے ہیں یہ تعویزات اتاریا کا جو وہ لکھا گیا ہے اس طرف کو دیکھیں تو یہاں پر ایک دکان ہمیں نظر آتی ہے جو کہ مکتبہ تل مدینہ کے نام سے یہ چل رہی ہے اور یہ مکتبہ تل مدینہ کیا ہے؟ یہ دعوت اسلامی کے جتنی بھی کتابیں ہیں وہ اس دکان سے ملتی ہیں جو کہ فیضان مدینہ کے گیٹ کے بالکل ساتھ ہیں دعوت اسلامی کا مرکز ہاؤسنگ کالونی جو کہ جڑا مالا کا ایک مہنگا ترین علاقہ ہے اس کے اندر یہ واقع ہے اور اس مرکز بس بھی کروڑوں روپے اب تک خرچ آ چکی ہیں اور مزید جو کام ہے وہ جاری ہے اور ابھی کروڑوں روپے لگنے مزید باقی ہیں اور یہ کام جاری ہے اب یہاں پر گیٹ کے بالکل سامنے ہمیں ایک غلہ نظر آتا ہے آتے جاتے لوگ اس میں اپنا ڈونیشن ڈال کر جاتے ہیں آپ بھی کبھی یہاں سے گزریں تو اس غلے میں کچھ نہ کچھ ڈال کر جائیں کہ یہ آپ کے لیے قیامت تک کے لیے سوابی جاریہ ہوگا کہ اس مرکز میں عالم دین بنیں گے لوگ حافظ قرآن بنیں گے اور آپ کا یہ دیا ہوا جو چندہ ہے یہ انشاءاللہ ان پر لگے گا اور ان کو سواب جو ملے گا ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی سواب ملے گا ابھی ہم چلتے ہیں اندر اندر جا کر ہم آپ کو مزید اسے فیضانی مدینہ کا جو ہے وہ تعرف کرواتے ہیں آئیے یہ دوستو یہ یہاں پر ایک سکورٹی گیٹ لگایا گیا ہے دعوت اسلامی کا جو مرکز ہے گڑا مولا کا فیضانی مدینہ کے داخلی گیٹ پر یہ سکورٹی گیٹ لگایا جاتا ہے اور یہاں پر اندر چلیں گے تو ہمارے ساتھ یہاں سے اندر ہوتے ہیں یہاں پر گیٹ کے اندر ہی داخل ہوتے ہیں یہاں پر ایک سکورٹی گار پیچھے ہوئے ہیں سکورٹی گار کیونکہ اس وقت موجود نہیں ہے اور کہیں وہ کام پر گئے ہیں لیکن یہاں پر دعوت اسلامی کے طریقہ کار کے مطابق یہ ضروری ہے کہ یہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہونا ضروری ہے چونکہ ہم پہلے سے مل کر آئے ہیں تو اس لئے ہماری تلاشی بغیرہ نہیں ہے لیکن یہاں سے تلاشی بھی ہوگی اپنا تارم بھی پیش کرنا ہوگا پھر آگے جائے جائے گا جس سے بھی ملنا ہے ابھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں آگے چونکہ ہمارا انتظار ہو رہا ہے علامہ خالد محمد قادری صاحب جو دعوت اسلامی کے صوبائی لگران ہیں وہ ہماری انتظار میں تشریف فرما ہے ہم ان کے باز چلتے ہیں السلام علیکم ناظرین اس وقت ہم جس ہستی کے پاس پہنچ چکے ہیں چونکہ ہم نے پہلے سے ٹائم ان سے لیا ان کی بہت مہربانی ان کی شفقت کہ انہوں نے ہمیں ٹائم سے نمازا جرمالا کے شہری جو ہیں یہ ان کی شخصیت سے نواقف نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے تو میں ان کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی برکت سے جن کے قدموں کی وجہ سے جرمالا میں ایک دو نہیں ہزاروں لوگ ہزاروں لوگ ایسے تھے کہ جن کے سروں پر سبز ایمامیں سج گئے بہت سارے ایسے لوگ ان کی وجہ سے کہ جنہوں نے گناہوں بھلا رستہ چھوڑ کر نیکی کا رستہ بنایا یوں کہہ لیجئے کہ میرے جیسے بھی جو بدنا میں زمانہ لوگ ہوا کرتے تھے ان کو بھی لوگ معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگ گئے دعوت اسلامی کے محول کی وجہ سے دعوت اسلامی کے نگران جنہ مالا میں خالد محمور قادری صاحب سے تو حضور سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر اطاف فرمایا آپ نے ٹائم اطاف فرمایا آج ہمیں بس ایک نا شوق اٹھا کے چلیں ہمارے چینل کے ذریعے کوئی دعوت اسلامی کے لیے کچھ ہم کر سکتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے لیے نہیں ہم اپنے لیے اپنی آخرت کے لیے کرنا چاہ رہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم اطاف فرمایا دوسرا حضور یہ کہ آج ہمیں ایک مشن لے کے آئے ہیں کہ ہم فیضان مدینہ جڑا مالا کا اور یہاں پر شعبہ جہاں جو ہیں ان کا تعرف ہم عوام کو کروائیں اپنے چینل والوں کو کیونکہ جڑا مالا میں تو کسی تعرف کا یہ محتاج نہیں ہے الحمدللہ بلہ شک و شبہ کہا جا سکتا ہے کہ جڑا مالا میں اس وقت سب سے بڑا اسلامی مرکز جو ہے وہ فیضان مدینہ ہے تو اس حوالے سے آپ کچھ لبکشائی فرمائیں الحمدللہ رب العالمین صلات والسلام علیہ السلام الحمدللہ دعوت اسلام نے یہ اسلام کی درجمانی کرنے والی تحریک ہے یہ اور یہ اللہ کے رحمت سے اس وقت ہمارے بیشمار عمر سیز میں ممالک میں مدین کام کر رہی ہے اور ایک سو ساتھ شبہ جاتل دعوت اسلامی اس وقت یہ سنت بارا مدین قام ہو رہا ہے مدین قافلی سفر کرتی ہے مارے مدارس ہیں جامعات الحمدللہ مراقض ہیں قصیر ممالک میں الحمدللہ اس وقت قیم ہو چکے ہیں دین مطیق کی خدمت کے لئے الحمدللہ ہر ہر لمحام شہل دعوت اسلام ترقی کر رہی ہے یہ اللہ کا شکر ہے یہ اللہ کا فضل ہے یہ اس کا کرم ہے کہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے یہ کہ امیر اہل سنت دعوت اسلام جو بنیاد رکھی ہے تو اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا میں اس وقت بلا مبارغ عرض کروں گا سنتوں کے سب سے بڑی تحریک الحمدللہ اور بے شمار شعبہ جات میں اس وقت دعوت اسلامی الحمدللہ کام کر رہی ہے یہ اللہ کا شکر ہے یہ اللہ کا کرم ہے اور بگڑے ہوگے مسلمان جو بے نمازی تھے آج تک الحمدللہ فقر نمازی نہیں نماز کی دعوت دے رہے ہیں اور نماز بناو وہ نمازی بناو تحریک مسجد بھرو تحریک الحمدللہ ایک حصہ بنے ہوئے ہیں ہمارے شیخ دلکت امیر اہل سنت عادر تعالیٰ محمد علیہ السلام تارق قادری صاحب یہ ہمیں مشن دیا کہ مسجد بھرو تحریک تو یہ دعوت اسلامی کا ایک بہت بڑا بیادی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنے کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے تو میں عرض کروں گا جو سماعت کر رہے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ مسجد بھرو تحریک حصہ بنیں تاکہ ہمارا بچہ بچہ نمازی ہو سکے ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں الحمدللہ ہمارے مدن قافلے بھی سفر کرتی ہیں انشاءاللہ یہ 27 کو الحمدللہ ہمارے یہی فیضان مدینہ جرامالہ میں انشاءاللہ مدن قافلہ اجتماع ہوگا جس میں ہمارے رکن شورہ اور ہمارے اسری جن فیصل آباد کے نگران ہیں الحمدللہ رفی و شان تاریسہ و انشاءاللہ رکن شورہ ہے یہ ان کا اصلاحی بیان بھی ہوگا اور یہاں سے انشاءاللہ قصیر عاشقن رسول الحمدللہ مدن قافلوں میں تین دن کے لیے بارہ دن کے لیے ایک ماہ کے لیے سفر کریں گے تو میں آپ کو مدن قافل کی دعوت پش کرتا ہوں کہ آپ بھی راہ خدا میں اپنے کے لیے اور مدن قافلوں میں سفر کریں مدن قافلوں میں الحمدللہ ہمارے بنیادی جو کچھ ہے وہ علم دین جو ہمیں سیکھنا چاہیے جو ہمیں سمجھ لوگے ملوغت کے ساتھ ہی بالب ہوتے ہی کہ سیکھ لینا چاہیے تھا لیکن نہیں حاصل کر پائے کیسے وضو کے مسائل ہیں غسل کے مسائل ہیں اور غسل کے فرض کے دنے ہیں پھر نجاست کی اقسام کیا ہے اور پھر غسل ہونے کا سباب کیا ہے تو یہ تو طہارت کے بنیادی مسائل ہمیں آنے چاہیے تو نماز کی شرائطیں ہیں نماز کے فرائض ہیں نماز کے واجبات ہیں نماز کنوں وجوہاں سے نماز ٹوڑ جاتی ہے تو یہ بھی احکام ہمیں سیکھنے چاہیے کس وجہ سے نماز مقروح ہو جاتی ہے یہ ہمیں سیکھنا چاہیے لیکن افسوس ہے کہ یہ مسائل نہیں آتے جنازہ پڑھنے جاتے ہیں تو جنازہ پڑھنے کے مسائل کا نہیں پتا جنازہ کے رکن کے تینے ہیں پھر جنازہ کی شرائطیں بھی ہیں جی ہاں لیکن ہمیں ان کی شرائطوں کا بھی خبر نہیں ہے کس کا جنازہ پڑھنے کس کا جنازہ نہیں پڑھنا اور جنازہ پڑھنے کے لیے مجید کی حالت کیا ہونے چاہیے تو یہ ساری کیفیات جو ہمیں سیکھنے چاہیے تو اتقادی جو مسائل ہیں یہ تو فرض ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ عبادات کے مسائل جیسے فرض ہیں تو اس کے مسائل بھی فرض ہیں سیکھنا حضور ایک مسلمان کو ایک بالک مسلمان کو کتنے مسائل جو ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ سیکھنا ضروری ہے یہ فرض ہے ان پر ایسے وہ چیدہ چیدہ اگر ہو جائیں تو میرے ناظرین کو اس کا کچھ فائدہ ہو جائے گا یہ تو الحمدللہ ہمارے جو علماء ہیں جو نعود اسلامی کے دابل افتا ہے تو اس سے بھی رجوع جی ہاں یہ ہمارے الحمدللہ علماء اللہ سنت ان کی صحبت پانی چاہیے ان کے پاس جائیں گے تو پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ کونسے علوم فرض ہیں اعتقادی فرض جونا ایک مسلمان ہونے کے لیے کون سے وہ علم کا ہونا ضروری ہے تو وہ تو ظاہرے کے ہمیں سیکھنا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں یہ مسائل ظاہرے کہ یہ اگر آپ علماء کے ساتھ بیٹھیں گے یہ رسالت کے مسائل ہیں ان کے بارے میں کیا ہمارا عقیدہ ہونے سے یہ قیامت کہ حوالے سے کیا ہے اس کے بارے میں جو مسائل ہیں جنت ہے دوزخ ہے جزا سزا کے کچھ اس طرح کے جو ہماری تقادی مسائل ہیں تو یہ تو ظاہرے کے سیخنے فرشتوں کے بارے میں ہیں جنات کے بارے میں ہیں تو کئی جنات کے انکار کر رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں ساملے آتی ہیں تو اس طرح کی یہ کچھ کفریات بھی ہوتے ہیں ایمان لے کرنا نا ایمان کے بعد پھر کون سے ایسے وہ ہمارے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ایمان کیمرے اور انکار کریں گے تو دہرہ السلام سے نکل جائیں گے تو اس طرح کی یہ سارے مسائل جو نے یہ سیخنا یہ ہمارے لئے فرض ہے تو برحال علم دین سیخنا ہے آپ آئیں انشاءاللہ ہمارے مدری قافلے میں سفر کریں الحمدللہ ہمارے اس طرح علماء کے صحبت پہتے ہیں انشاءاللہ اس سے مدری چینل دیکھیں انشاءاللہ اس میں الحمدللہ امیر علی سنت ہمارے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتی ہیں دعوت اسلامی کے اس وقت دے کتنے شعبہ جات کام کر رہے ہیں ایک سو سات ہمارے شعبہ جات ہے الحمدللہ اور انشاءاللہ بھی ہمارے اتوار کے دن انشاءاللہ ہمارے ایک شعبہ ہے مدرسہت المدینہ جس میں حبث و ناظرہ کی تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ جنہ والا میں انشاءاللہ یہ اتوار انشاءاللہ یہ تقریب ہوگی اسنات کی ضرور تقریباً اس وقت تک جب سے جنہ والا میں سب سے پہلے تمہیں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جنہ والا میں فیضان علیہ کی جو بنیاد ہے کس سن میں رکھی گئی اور دعوت اسلامی نے جنہ والا میں کس سن میں کام شروع کیا آلماس تو ایکاسی میں شاید دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی گی کراچی سے یہ ہے کہ انیس سو چھاسی میں جنہ والا میں الحمدللہ مدینی کام کاغاز ہو گیا تھا ہمارے جہاں پر چھاسی میں تو پھر ہمارا مرکز جو فیضان مدینہ ہے جہاں بنا بیٹھے ہوئے الحمدللہ اس کی تعمیر یا اس کی جو ہم نے اس وقت فیضان مدینہ اس کو جو ہم نے بنانا شروع کی ہے تو یہ انیس سو نموے میں یہ الحمدللہ ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی شخصور جناب والا فیضان مدینہ میں ایک اندازہ کے مطابق تک کروڑوں روپے خرچ آ چکے ہیں اور مزید تعمیر کا کام جاری ہے مزید آگے جس طرح کہ یہ چار پورشن بن گئے ہیں چار یا تین ہے تین پورشن یہ بن گئے ہیں ہمارے جامعہ المدینہ کے تو ہر سال ظاہرے کے تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو کیا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے کوئی اور بھی بنا لیا جائے یا اس طرح کو کوئی ہے پلان یا پہلے سے شاخیں جناب والا میں کام کر رہے ہیں ہا انشاءاللہ اس میں یہ ہے کہ اور بھی امید انشاءاللہ شوال المقررم ہمارے جناب والا میں انشاءاللہ کے جامعہ انشاءاللہ اور شروع ہوگا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اس کے لیے مجلس ہماری کام کر رہی ہے جامعہ دل مدینہ تو یہاں پر بھی کچھ کمرے جو ہمارے اس پر بھی ہمارا کچھ مشاورت ہوئی ہے تو وہ اس کے بھی اجازت کی صورت مل گئی ہے اس میں بھی یہاں پر کچھ کمرے اور بھڑنے ہیں تاکہ یہ جناب ہمارے درجے جو ہیں اگلی کلاسز کے جو ہیں یہ یہاں پر شروع ہو سکے اس پر یہ بھی یہاں والے جو ہے یہ مقبضی رمضان انشاءاللہ یہ تعمیر کریں گے اور آئندہ سال امید ہے انشاءاللہ ہمارے بڑے درجے یہاں پر امید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک اندازے کے مطابق تقریباً اس وقت تک کتنے حفاظ اکرام یہاں سے فارغ ہو چکے اور کتنے لوگوں نے ناظرہ پڑھ لیا اور کتنے عالم دین بن چکے ہیں ناظرہ جو ہے اس کی تو تعداد معین میں نہیں گر سکتا یہ تو شاید حفظاروں میں اس کی تعداد ہے حفظ قرآن کرنے والوں کو جو تعداد ہے ہمارے یہاں سے جو چڑھا مالا کے مدارس المدینہ سے جنہیں حفظ قرآن کی ہے ان کی تعداد تقریباً ناظرہ ساتھ اس نے ہوئی تھی میری مشاورت یہ تقریباً دو ہزار کے قریب قریب بتا رہے تھے چونکہ یہ انیس سو ٹھاسی میں ہمارا مدرسات المدینہ کا یہ آغاز ہو چکا تھا یہ بلال مسجد سے تو فیضان مدینہ ہمارا باد میں بنا تھا اور پہلا ہمارا مدرسات المدینہ جو نا یہ ہمارا ٹھاسی میں یہ بلال مسجد میں اس کا آغاز ہو گیا تھا اس وقت سے الحمدلللہ اب تک دہنے تقریباً کتنی سال بتیس سال تو یہ تقریباً بنتے ہیں بتیس سال سے مدرسات المدینہ یہاں کے ذمہ دار سے میری بات ہو رہی تو بتا رہے تھے کہ تقریباً سنتیس ہزار لوگوں نے ناظرہ یہاں سے ہمارے مدارس سے بڑھا ہے ناظرہ تو حفاظ اکرام کی تعداد ماشاءاللہ وہ بھی کافی آپ ہے تو اس وقت حضور علماء جو فارغ ہو چکے یہاں سے وہ آئیڈیا کوئی تقریباً علماء تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر چھتے درجے تک ہے ہمارا تو اور چھتا درجہ بھی ماشاءاللہ ہمارا پچھلے سال شروع ہوا تو پھر چھتے درجے تک ہمارے بچے یہاں پر پڑھتے ہیں جو درس نظامی کرنے والے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ ہمارا فیصلہ بات جو دورہ حدیث ہوتا ہے یہ ہمارا درجہ پھر یہ وہاں پر شفٹ ہو جاتا ہے دورہ حدیث پر ادر ہوتا ہے تو وہ یہاں سے الحمدللہ قصیر یہاں سے جو نا ہمارے ہاں جنہ درس نظامی مکمل کیا دورہ حدیث کیا ہے فیصلہ بات میں جا کر یا کریچی میں جا کر یا لاہور میں جا کر اس کی تعداد بھی الحمدللہ میرا غمانہ کے شاید غمان ہی کہیں گے شاید میرا غمانہ کے تقریباً دو ڈھائی تین سو ہوگی تقریب سبحانتہ اچھا حضور یہاں کا جو زہر کے اخراجات ہیں وہ شہر سے لوگ اتتاون کرتے ہیں تو تقریباً کتنے اخراجات مرکز کے مہانہ کے یا روزانہ کے ہوتی ہیں ہمارا یہ جو جنہ والا ہے اس کے مدارس المدینہ جامیت المدینہ ساتزہ عملہ اور دیگر اس کے جو اخراجات ہیں یہ تقریباً سولہ سترہ لاہ مہانہ آئیے ہمارے خیال جانتے ہیں تو کیسے ماشاءاللہ یہاں پر تصرف ہو رہا ہے تو میرے ناظرین کو پیغام اس سے بہلے کہ میں یہاں سے باہر نکلوں کوئی بس یہ ہے کہ ایک تو مدین قافلوں میں سفر فرمائے اور دوسری درخواست یہ دیکھ کہ ہفتہ ورہ اجتماع ہوتا ہے آپ یہاں پر ہفتہ ورہ اجتماع میں یا جی شہر میں بھی آپ ہیں تو وہاں پر دعوت السلام بھی ہفتہ ورہ اجتماع دوتے ہیں تو آپ وہاں پر جائیں اور مدری مذاکرہ امیر اہل سنت کا شب اتوار یعنی ہفتے کے دن جو راحت آتی ہے شب اتوار اس راحت الحمدللہ امیر اہل سنت مدری مذاکرہ فرماتے ہیں سوالات کے جواب ارشاد فرماتے ہیں یہ درخواست ہے کہ یہ ضرور سنیں اور تیسری درخواست ہے کہ رمضان کے جو زکاة ہے ہمارے زکاة فرض ہے یا صدقہ نافلہ ہے واجبہ ہے یہ میں درخواست کروں گا کہ آپ دعوت السلامی کو یہ مالیت یاد دیں تاکہ یہ اور بہتر طریقے سے ہمارا کام آگے چلے اور مدارس بنائیں اور چامیات بنائیں اور مراقض بنائیں اور دنیا بر میں دین اسلام کے لیے اس طرح کی کوشش ہو سکے ظاہر ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے فرمانی علی شہن کا خلاص ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دین کا کام ترہم اور دینار کے بغیر نہیں ہو سکتا تو کیسے ہو سکتا ہے جب مدنی آقا علیہ السلام نے فرما دیا ہے تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ اس پر انویسٹ کریں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں یہ حافظ قرآن بنیں عالم دین بنیں یہ ہمارے لئے صدقہ جاری ہے انشاءاللہ اللہ تعالی محبوب کے صدقے ہمیں محصد دعوت السلام کے ساتھ مل کر کوشش کرنے والا بنائے آمین بچاہی نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ السلام جی دوستو جسرہ کے آپ نے آج ہماری یہ گفتگو سنی قبلہ حضرت علامہ محلانہ خالد محمود قادری صاحب سے جڑا مالا میں دعوت السلامی ایک بہترین انداز سے کام کر رہی ہے آپ بازاروں میں نکلیں تو وہاں بھی دعوت السلامی والے بیان کرتے نظر آتے ہیں آپ کسی پارک میں چلے جائیں تو وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہاں پر چھوٹے ہماری جامیت المدینہ کے وہ وہاں پر بیان کرنے کے لگے ہوتے ہیں ہر جگہ یہ نیکی کی دعوت دیتے نظر آتے ہیں تو کیوں نہ آپ بھی اس نیکی کی دعوت میں شامل ہو جائیں اگر آپ خود نہیں آسکتے تو آپ ان کے ہاتھ مضبوط کریں آپ دعوت اسلامی کو ڈونیشن دیں ان کو چندہ دیں تاکہ یہ دین کی خدمت بہتر انداز سے کر سکیں بلا شک و شبہ جڑا مالا کے فیضان مدینہ میں کرون روپے لگ چکے ہیں ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کے یہ کرون روپے جو دیئے گئے ہیں یہ رائے گا نہیں گئے بلکہ ماشاءاللہ اجتماعہ کے لئے بہت بڑا حال یہاں پر بہت بڑی مسجد بنائی گئی ہے اس کے اوپر سات جامعہ المدینہ جہاں پر علماء تیار ہوتے ہیں عالم دین علم حاصل کرتے ہیں ان کے لئے تین منزلہ ہمارت بنائی گئی ہے ہمیں آپ کو اس سب کا ویزر کرواتے ہیں اور یہاں پر جو راشن کا خرچ روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے چونکہ ہمارے پاس ہے شہزاد بھائی اس کے ذمہ دار شہزاد بھائی روزانہ کی بنیاد پر جو راشن کی مد میں یہاں پر خرچہ ہوتا ہے تقریباً کتنا ہے تقریباً پونے تین سو اسلام بھائیوں کا صبح دبہر شاہ اسلامی بھائی میر کے طلبہ جو ہیں یہاں پر طلبہ اور ساتذہ وغیرہ اس کا مطلب یہ ہے میرے ناظرین کو ذرہ تو واضح ہو جائے کہ اسلام بھائی سے مراد ہمارے طلبہ اور ساتذہ وغیرہ یہ ہے اس میں اس میں تین وقت کا خانہ صبح ناشتہ تپہر کا خانہ اور رات کا خانہ دیے جاتا ہے اس پہ تقریباً کتنا خرچہ جاتا ہے تقریباً کوئی بیس ہزار پی زانہ کا کھانے تقریباً بیس ہزار پی روزانہ کا خرچہ ہے اگر بیس کو تیس سے ضرب نہیں تو کہاں بات پہنچتی ہے تو میں اپنے ناظرین کو بس یہی کہوں گا کہ یہ بیس ہزار پی جو روزانہ ہے اس میں اگر آپ کا ایک روپیہ بھی آ جاتا ہے تو وہ بیس ہزار سے ایک روپیہ کم ہو جائے تو بیس نہیں رہتا اگر آپ ایک روپیہ بھیج دیتے تو بیس ہزار مکمل ہو جاتا ہے تو پلیز آپ اپنے ڈونیشن جو ہے وہ دامت اسلامی کو دیں آگے جس طرح کہ خالد بھائی نے فرمایا ہے کہ رمضان شریف آ رہا ہے زکاة نکال نہیں ہے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے مخیر حضرات مالدار حضرات صرف اپنی ایمان علیہ السلام زکاة نکال دیں تو پاکستان میں کوئی غریب نظر نہ آئے ایسا ہوئی نہیں سکتا کوئی غریب رہے تو برکہ جو نکالتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے جو نکالتے ہیں ان سے اپیل ہے کہ باقی جو سنی مدارس ہیں ان کو بھی یاد رکھیں لیکن دعوت اسلامی کو بھی یہاں پر اپنا حصہ ضرور پہنچائیں کہ یہاں پر جو آپ کی زکاة بھیجی گئی ہے وہ انشاءاللہ رائے گاں تو کہیں بھی نہیں جائے گی لیکن اس کا الگ مزہ ہے اور الگ اس کا تصرف ہے آئیے ہم آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں مسجد کی زیارت بھی کرواتے ہیں اور دیگر ہم جو حصے ہیں آنکھ وہ دکھاتے ہیں جی دوستو ابھی جانے وارے تھے لیکن شہزاد بھائی احمد بھائی اور دیگر دوست جو ہیں انہوں نے بری محبت کا اظہار کیا ہے کہ چائے کا انتظام کیا ہے وہ مہمان پیچھے پھر ہم آپ کو آگے رکھے چاہے انٹری ہوگی انٹری میں آپ سمجھتے کہ پھر ان کا ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ کے بعد پھر ان کا اجارہ ہوگا اور یکم اپریل ان کی اجارہ کرنی ہے خاص دعا میں یاد رکھیے گا نادیت ہے رکھے رکھے گا موسیقی موسیقی دوستو یہ وہ حال ہے یہ مسجد ماشاءاللہ آدھیشان مسجد جڑاوالا نے پیزاندینہ کی ہے یہاں پر ایک گیلری ہے گیلری کے اوپر بھی ماشاءاللہ بیٹھنے کے لیے جگہ ہے جہاں دیڑ دو ہزار لوگ بیٹھ سکتے ہیں تو یہاں پر اندر جا کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں احمد بھائی آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے اندر مسجد ماشاءاللہ دکھاتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں سنات اسلام علیکہ رسول اللہ وعلیٰ علیکہ رسول اللہ وعلیٰ علیکہ رسول اللہ یہ جڑا مالا میں دعوت اسلامی کا مدین مرکز فزان مدینہ خوصین کالونی مدینہ ٹاو میں ہے یہ ہمارا مسجد کا اندرونی حال ہے اور یہ جسے ہم ابھی انٹر ہوئی ہے باہر کا عیسیٰ ہے تو یہاں پر الحمدللہ دعوت اسلامی کا افتہ بارش تباہ ہوتا ہے اور ہر جمعیرات کو ہوتا ہے اور اس میں کموں پیش دو سے تین ہزار اڑھائی ہزار تعداد ہوتی اشتماعہ میں جو اسلامی بھائی یہاں پر صدقت کرتے ہیں اور سمنت و بھرا بیان سماعت فرماتے ہیں اس میں ہفتہ بار اشتماعہ میں جو اسلامی بھائی آتے ہیں ان کو بہت کچھ یہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے اس میں نماز روزہ اور ایسے مسائل کے جو اسلامی بھائیوں پر فرض ہو چکے ہوتے ہیں وہ مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے دیگر چوبہ جاتے ہیں جس طرح مدرسہ تل مدینہ بھی ہے اور جامعہ تل مدینہ کی بلڈنگ بھی آپ کے سامنے ہیں اور اسی مسجد کے حال میں ہمارا مدرسہ تل مدینہ بھی لگتا ہے اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ہمارا جو صاحب کا ریکارڈ ہے اس کے مطابق تقریبا 6590 مدنی منوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا الحمدللہ اور 31,220 جب سے یہ مدنی مرکز دعوت اسلامی نے شروع کیا یہ سیٹ اپ سارا شروع کیا اس وقت سے لے کر اب تک الحمدللہ 31,220 مدنی منوں نے اور اسلامی بھائیوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا اور 6590 حفظ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا ایک امیر علیہ السلام دامت برکاتہ منعالیہ کا یہ فضان ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے دیگر شعبہ جات میں جس طرح ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے بتایا کہ 107 سے زیادہ شعبہ جات ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو تبلیغ دین کا اور دعوت اسلامی کے فرو کا اور دین اسلام کے فرو کے لیے اپنا ورک کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارا مالیت کا بھی نظام ہے کہ جو ڈونیشنز وغیرہ آتی ہیں اس کا ایک مکمل چیک ان بیلنس کا بھی نظام ہے کہ وہ درست طریقے سے اس پر خرچ کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ہمارا جو دیگر مثال کے طور پر مدرسات المدینہ بالغان ہیں اس کا یہ ایک مین اور اہم کام یہ ہوتا ہے کہ بزار میں مارکٹس میں جو اسلامی بھائی تاجر ہیں یا جن کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ ایک بقاعدہ مدارس میں آ کر یا اداروں میں جا کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکیں قرآن پاک کو درست طریقے سے مخارج کے ساتھ پڑھ سکیں تو ان اسلامی بھائیوں کے لیے دعوت اسلامی نے ایک مدرسات المدینہ بالغان کے نام سے ایک مجلس بنائی ہے اور اس میں قاری صاحبان ہمارے جا کر مارکٹوں میں جدول ان کا ہوتا ہے اور وہ قاری صاحبان جا کر مارکٹوں میں تاجروں کی دکانوں میں جا کر اسلام بھائیوں کے پاس جا کر ان کو قرآن پاک وہاں پڑھاتے ہیں الحمدللہ مدنی مرکز کی طرف سے اسلامی بھائیوں کو ابھی پچھلے دنوں ان کا اجتماع بھی ہوا تھا جنہوں نے مدرسہ بالغان کے تحت تاجروں نے قرآن پاک مکمل پڑھا مخارج کے ساتھ مکمل پڑھا ہمارا فیصلہ بات فیضان مدینہ میں جو مدنی مرکز ہے دعوت اسلامی کا وہاں پر تقریب بھی ہوئی تھی اس کے حوالے سے اور جن اسلامی بھائیوں نے تاجروں نے یہ قرآن پاک مکمل طریقے سے پڑھا مخارج کے ساتھ ان کو ہمارے جو بزرگ ہیں نگرانے پاکستان قبلہ آجی شاید دعوت برکاتہ اولا لیا انہوں نے ان کی دستار بندی بھی فرمائی اپنے دستوں اپنے ہاتھ مبارک سے اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا عزیز شاہر یہ مرکز ہے دعوت اسلامی الحمدللہ شروع سے لے کر آخر تک اگر آپ دعوت اسلامی کا کردار جڑا والا کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو پہلے افراد جو لوگ جو نوجوان دعوت اسلامی کے مدنی محول سے منسلک نہیں تھے ان کی پہلے کیا کیفیت تھی اور اب جب وہ دعوت اسلامی کے مدنی محول سے منسلک ہو گئے ہیں تو اب ان کی کیا کیفیت ہے الحمدللہ ہمارے پاس ایسے بے شمار نوجوان موجود ہیں جو پہلے دین کی طرف اسلام کی طرف اسلامی تعلیمات کی طرف آتے نہیں تھے اور اب الحمدللہ نماز روزہ زکاة اور جو بھی اسلام کے اسلامی تعلیمات ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر لیں ہمارے اوپر یہ حال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بعض کدھ ایسا ہوتا ہے کہ جو تنظیمی اشتماعات ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے وہاں یہاں پر جگہ تھوڑی پڑ جاتی ہے اور پھر ہم اسلامی بھائیوں کو وہاں پر یہ جو گیلری آپ نے دیکھ رہے ہیں یہاں پر شفٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ اشتماعات سن سکیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی دوستو آپ نے آج ہم نے آپ کو وزٹ کرایا فیضان مدینہ جناہ مالا کا جو کہ دعوت اسلامی کا مرکز ہے جناہ مالا میں علی شان مرکز ہے اور یہ مسجد ابھی آپ نے دیکھی ہے احمد بھائی نے اس کا وزٹ کروایا گیا جو پیچھے ہمیں نظر آ رہی ہے بلڈنگ یہ تین منزلہ امارت جو ہے یہ جامعہ تل مدینہ کی ہے دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جامعہ تل مدینہ اس کی یہ بلڈنگ ہے یہاں پر جو بچے آتے ہیں تو عالم دین یہاں پر بن کر نکلتے ہیں اور اس مسجد میں اس بلڈنگ میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بھی عالم دین بنے تو آئیے آپ فیضان مدینہ میں اس کو داخل کروائیں اور پھر آخر پہ یہی کہوں گا کہ فیضان مدینہ کے سامنے ایک گلہ پڑا ہوا ہے جب بھی آپ کا یہاں سے گزر ہو اس میں کچھ نہ کچھ ڈال کر جائے گا یہ آپ کے لیے صحیح طور پر سرمایہ آخرت ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے جاتے جاتے پھر یہی کہوں گا کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی میرا چینل سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ میں بیل کو دبا کر اس کو آل پر پریس کریں تاکہ میری ہر آنے آباری ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہیں جب تک میں کوئی نئی شخصیت نئی جگہ اور نئے مسئلے کے ساتھ آپ کے پاس حاضر نہیں ہوتا تب تک کے لیے آپ اپنے بھائی محمد احسان الرحل تاجز قادری کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ باد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ